ہیلو اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آئے میں ہیں خیوان امین کے زو تو فرینڈ آج ہم آپ کو دکھائیں گے آسٹریچ اور بھی بہت زیادہ انیملز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو فرینڈ دیکھیں اب ہم آئے ہیں آسٹریچ کے پاس یہ دیکھیں کتنا پیارا آسٹریچ ہے پانی پی رہی ہے دیکھیں وہ پانی کتنے پیار سے پی رہا ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں میری چھوٹی بہن ہے بار بار نیچے بیٹھی جا رہی ہے وہ گہ رہے ہیں بابا مجھے اٹھا لیں تو اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو آسٹریچ کو وہ اب ہم تھمنیل کے لیے ایک پکچر کھچوا رہے ہیں فرینڈ اب وہ دیکھیں وہ آگے یہ دیکھیں زید گھاری ہے بار بہنوں نے اٹھا تو یہ دیکھیں فرینڈ ایک اور آسٹریچ ہے جو وہاں پہ کھڑا ہویا ابھی ہم اس کے پاس چلتے ہیں ہے تو فرینڈ دیکھیں اب ہم اس کے پاس آ چکے ہیں اس کی آئیز جو ہے کتنی پیاری ہیں تو فرینڈ دیکھیں کتنا پیارا آسٹریچ ہے کھڑا ہوا ہے ہماری ویڈیو میں آ رہا ہے فل چلنج ہوئے کر رہا ہے ہوا کو ویسے گرمی ہے وہ ہوا تو کوئی نہیں چل رہی تو فرینڈ یہ دیکھیں آئی چھوٹی بابا نے جھٹ سے پیچھے کیا کیونکہ وہ آسٹریچ کٹی نانا لے دیکھیں آسٹریچ نیچے جھکا ہوا ہے تو فرینڈ دیکھیں پیچھے مسجد ہے اور یہ جھولے ہیں کیونکہ اب ہم جا تو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہاں پہ لائٹ بھی نہیں لگائی ہوئی اور اگر وہ لائٹ لگائی ہوتی تو ہم بار میں چلے جاتے ہیں انہوں نے نہیں لگائی ہوئی اور انہوں نے اسی لیے نہیں لگائیں تاکہ جانوروں کی نین نہ ڈسٹر با تو فرینڈ اب دیکھیں ہم آ چکے ہیں ڈیئر کے پاس آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ آگ چکے ہیں ڈیئر یہ والا ڈیئر کتنا پیار ہے کھانا کھا رہا ہے یہ دیکھیں میرا اور وہ ایک ڈیئر ہمارے پاس آ رہا ہے ویڈیو بنوانے کے لیے شاید تو فرینڈ میں صرف ایک ہی چھوٹا بی بی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہی صرف ایک بی بی ڈیئر اور کوئی بھی نہیں ہے فرینڈ یہ دیکھیں ہم نے ویڈیو کی چھوانے کے لیے ہمارے پاس اور بھائی کیسے ٹھیک مسئلہ تو نہیں کوئی ویڈیو بنا لیں آپ کی بس ٹھیک بنا رہے ہیں آپ کی ویڈیو فوٹو کی چھوانے کے لیے بھائی آپ کی تھم نیل پر فوٹو لگائیں گے بنا لیا آپ کی فوٹو تو گائز یہ دیکھیں یہ ڈیئر ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں اس بھی جانب فوٹو کی چھوانی ہے تو فرینڈ اب ہم جا رہے ہیں آگے یہ دیکھیں آگے اب ہم آئے ہیں پیکوک کے پاس تو فرینڈ یہ دیکھیں پیکوک جو ہے وہ پیکوک یہ پیکوک کیا کر رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں پیکوک ایک پانی کے دابڑے کے پاس کھڑا اپنے ایک یہ ہے اور ایک یہ بھڑے والا ہے اس کی نہیں اس کی میں نے بہت کوشش کی کہ پر کھولنے کی کوشش کروں لیکن یہ کوشش میری بکار گئی اب یہ ان کا کھول ہی نہیں رہا اس کا پر یہ پتہ نہیں کس طرح او بھائی ٹھنڈیاں آئی یہ پتہ نہیں کس طرح کس طرح گھولتا ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ تینوں ہیں یہاں پہ یہ تین ہیں صرف اس میں صرف انہوں نے رکھی ہوئے چار چیزیں تو اس میں صرف چار چیزیں پیکوک اور ایک وہ جو رکھی ہوئے انہوں نے مرگیاں ڈیر اینڈ پی او آسٹریچ ہمارے پاس آ رہا ہے آسٹریچ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے پاس چلا گیا یہ دیکھیں ان کا ایگ کتنا بڑا ہے ان کا ایگ یہ بڑے والا پیکوک نہیں اس کا یہ دیکھیں ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو کر رہا ہے اس کا ایک چوری کر رہا ہے لیکن ایسا کوئی بات نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو فرینڈز اب آپ یہ دیکھیں وہ چلا گیا تو آئیشہ تو ایسی ہی کر رہی ہے جیسے اب بھی اٹھا لے گا اس کو انڈا اس طرح گیا جیسے کوئی ٹینس بال نہیں ہوتی ٹینس کی بال کی طرح گیا تو یہ دیکھیں بابا آٹفین اور آئیشہ دیکھ رہا ہے پیکوکو آپ دیکھیں میں کس طرح جھوک کے دیکھاں وہ آئیشہ کو دیکھیں ایسے تو ایسے جیسے اس میں تو وہ مرگی ہے اور اس نے مرگی کا چکن ڈینر بنانا ہے پھر چکن بنائے گی اور آدمی ڈینر میں کھائے گی چکن ڈینر اچھا تو یہ دیکھیں ذرا یہ ایک ہے اب ہم اس در بھی ایک تھمڈیل کی خوٹو کی چوانے لگیا تو فرینڈس یہ دیکھیں ذرا یہاں آئیشہ جو ہے کوشش کر رہی ہے اس کو باہر لانے کی یہ بس باہر آجا تو پیٹے کھیل لے میں تیرے زیادہ آجا 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 وہ ڈر کے ماغ جائے گا بھی تھوڑی دیر میں تو فرینڈس یہ دیکھیں ذرا اب یہ آئیشہ جو ہے بہت کوشش کر رہی ہے لیکن دیکھیں ذرا بابا آجا بہت بلا رہی ہے لیکن میں نہیں آسکتا اس کو کیا پتا کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہم تھپنے کے لئے فوٹو کھچوا رہے ہیں ماما کہتی ہے فوٹو ہی نہیں صحیح رہی ہے یہ دیکھیں جانبوچ کی منہ تپڑ مارے گا ہے تنگ کرے گا تو فرینڈس یہ دیکھیں ذرا اب ہم نے پھر کھچوا رہے ہیں فوٹو کھچ گئی ماما یعنی اب صحیح ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ پانچ ہیں لوگ صرف یہاں بہت سے ہم صرف نہیں یہ جو ہے یہ جو اب ہیں کیا نام ہے جانوروں کے پاس صرف ہم لوگ ہیں یہ دیکھیں گے یہ پھر آگیا ڈیر یہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے صرف یہاں سے باہر نکال دو میں آگا رہنا ہی نہیں چاہتا میری زندگی یہاں پہ عذاب ہوئی بھی ہے اب مجھے لے چلا تو فرینڈس اب دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں اس کے پاس تو فرینڈس اب ہم جا رہے ہیں آگے تو فرینڈس اب دیکھیں یہ اس کے آپ لوگ وہ دیکھیں ذرا سینگ ایک اس کے سینگ دیکھیں اور ایک دوسرے کے سینگ دیکھیں تو فرینڈس یہ دیکھیں ذرا اس کے سینگ کتنے بڑے ہیں یہ مطلب کسی میں مارے گا سینگ اور باس اس کا قصہ ختم تو فرینڈس اب دیکھیں ذرا یہ میں نیچے جا رہا ہوں مطلب یہاں سے اوپر آؤ اوپر چڑھنے میں توڑی مشکل ہوتے ہیں اوپر نیچے اترے ہونا تو آپ ناغ ایسے رکھ سکتے ہیں رکھتا ہی نہیں ہے تو سمجھو بندہ نیچے سیڈیوں سے لوڑک تو لوڑک تو گھومتا گھومتا جائے گا نیچے یہ دیکھیں میرا سارے گھوم رہا ہمارا بہت دلگارہ سبب آئیسہ زید کر رہی ہوں لے وہاں پر سونگ پہ بیٹھنا ہے لیکن وہ اب بیٹھ نہیں پاتی وہ کیونکہ وہاں پہ رش بہت زیادہ ہیں یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے تو آپ دیکھیں بابا آئیسہ کو واپس لہ رہے ہیں یہ دیکھیں اب بابا بھی یہاں سے ہو کے آئیسہ کو لے کے آئیں گے اور آئیسہ یہ دیکھیں ذرا آرام سے نیچے آ جائے گی کیونکہ بھائی بھی اسے کر رہے ہیں تو اس لئے وہ نیچے آ جائے گی نیچے آگے یہ آگے یہ نیچے آپ نے釣 Dass نہیں رہی دکھے اور یہ دیکھنہی encouraging ہم س classify آپ ادھر ہی بیٹھ ہی رو نہیں آرہی یہ دیکھیں چپ کریں کہ خود دیں آگی کتنے پیار سے چلی ہے مجھے سے تو فرینڈز اب ہم جا رہے ہیں آگے یہ دیکھیں خود ہی چل لیتی ہے یہ دیکھیں ہم وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا آسٹرچ آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آسٹرچ بیٹھ گئے ہیں اس ٹائم نہ نیچے کیونکہ اب ان کے سونے کا ٹائم ہوگا ہم پاس گھوم رہے ہیں اسے لیے ابھی یہ سوئے نہیں ہیں ہم جائیں گے نا فوراں سو رہیں گے یہ دیکھیں فرینڈز اب یہ جو ہے ہم جا رہے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری پل گیا بھی نہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ یہ تو فرینڈز اب ہم آئے ہیں اس کے پاس یہ ہے وہاں بھی جو ہے نا سرکل سا بنا ہوا ہے اب ہم آئے ہیں اس کے پاس تو فرینڈز ہی دیکھیں یہ کتنی نا مطلب بڑی جگہ ہے یہاں سے نا آگے اس راستے گھوم کے مطلب سیڑھیوں پر چڑھنے ہیں تو گھوم کے چڑھو لیکن ہم گھوم کے چڑھیں گے تو مزا ہی کیا ہے اب دیکھو ہم چڑھتے کیسے ہیں یہ میرا سٹائل ہے بھائی میں تو اوپر چڑھ گیا یہاں سے اوپر چڑھ گیا مزا یہ دیکھیں آئیشہ کے اتنے اور آئیشہ حالانکہ آرفن کے کندر اتنی ہیں آرفن کے کندے تک آتا ہے مطلب آرفن کے کندے سے تھوڑا سا نیچے کیونکہ آئیشہ کا موں کو ملا کے پھر کندے تک آئیشہ بنتی ہے اس کے تو فرینڈز اب دیکھیں اب ہم سارے اوپر آ چکے آگے تو سٹیرز تھی نا تو اسی لئے ہم نیچے اتر گئے وہاں پہ نا ایک فاؤنٹین ہے یہ دیکھیں سارے ہمیں مٹی لگی ہوئی ہے پانی ہے انہیں چلی نہیں رہی ہے آرفن کہتا ہمیں اندر جا رہا ہوں آرفن یہ نا اندر جائے اور پیچھے سے فاؤنٹین چل رہے بیسے کرنٹ والا نہیں ہے اس طرح کا نہیں مسئلہ ہوگا تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم اور بھی بہت زیادہ جو ہے زو کی ویڈیوز لائیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں مجھے بتائیں پھر ہم آپ کے لیے جو ہے اور زیادہ ویڈیو لے کر آئیں گے اور اگر سبسکرائب نہیں گیا تو کر لے ہو رہا ہے کوئی نیا ہے چینل پہ تو وہ بھی کر لے مسئلے کی بات نہیں ہے اور آج آج ہم جا رہے ہیں آپ واپس آپ کو پھر ہم لاہورز اور سفاری زو بھی گھمائیں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے کہا تو پھر جس کے زیادہ کومنٹ ہوئے سفاری زو اور لاہور زو جس کے زیادہ ہوئے ہم وہاں پہ جائیں گے اور سفاری زو پھر دیکھ لیں لاہور زو سے بھی کوئی لیول کی چیز ہے سفاری زو تو آپ دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے لاہور زو سفاری زو کیونکہ اگر آپ لاہور زو لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے ایوریج لیجن اگر سفاری زو لیتے ہیں پھر روایہ آپ کہتے ہیں نو چلتے ہیں پھر یہ نہ کہنا مجھے کہ لاہور زو لے آئے ہو تو آپ ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ